ہلو ہمارے چینل ہندوستانی ٹیسٹ میں ہم بنائیں گے یو پی اور بیہار کی فیمز ڈیش جو کی ہے لٹی چوکا لٹی چوکا کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے تھوڑا سا محنت کرنا پڑتا ہے پر یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بینگن اور دو ٹیماتر بیچ میں سے کٹ کر کے ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ خراب ہے کی نہیں اور ٹیماتر کو بھی نائف سے یا پھر فوق سے ہول کر دیں گے اس میں اور اس کے بعد سے اس پہ سرسو کا تیل لگا کے اس کو گیس پہ رکھ کے اچھے سے سیکھ دیں گے ویسے ہی ٹیماتر بھی کر دیں گے ٹیماتر پہ بھی ہمیں سرسو کا تیل لگا کے پھر سیکھنا ہے اس کے بعد سے اب ہم پندرہ لہسن کی کلی چھلکا اتار کے اور پھر ساتھ آٹھ ہری مرچ لے کے اس کا پیسٹ بنا دیں گے اس میں سے دو چمچ ہم لیں گے گھانٹی کے لیے ایک باری کٹا پیاچ اور آدھا بھرے ہوئے مرچے کا آجار اب ہم ایک چھوٹی کٹوری ستو لیں گے اس میں سے آدھی چھوٹی چمچ منگریل اور آدھی چھوٹی چمچ عجوین کو ہاتھ سے ملا کے پھر ڈالیں گے اور پھر دو چمچ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں نیم بو کرس سوادہ نوسار نمک اب ہم اس کو اچھے سے ملائیں گے اور پھر اس میں ہم سرسو کا تیل بھی ملا دیں گے سرسو کا تیل میں یہاں پہ ڈیڑھ چمچ لے رہی ہوں ایک اور آدھا چمچ سرسو کا تیل لے کے اس کو اچھے سے ملا کے رکھ لیں گے اب ہم آٹا کے لیے لٹی بنانے کے لیے اس کا آٹا تیار کریں گے میں نے یہاں پہ دو ڈھائی کٹوری ڈھائی کٹوری آٹا لیا ہے اس میں نمک منگریل اور اجوین کو ہاتھ سے مسل کے لے لوں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا گی ڈال کے اچھے سے ملا کے دیرے دیرے پانے ڈال کے ٹائٹ سا آٹا تیار کریں گے ٹائٹ سا آٹا تیار کرنے کے بعد سے جیسے ویڈیو میں دکھا رہا ہے ویسے لوئی لے کے اس کو بیچ جیسے گول کر کے پھر بیچ میں ہول کر کے پھر اس کے بعد سے اس میں گھاٹی بھر کے اس میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ آٹا بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت ٹائٹ ہوگا جیسے ہمارا جب سارا ہو جائے گا تو پھر لٹی بنانے کا جو ہوتا ہے تندور اس کو آپ گیس پہ پہلے رکھ کے ڈھککن لگا کے آنچ تیج کر کے اس کو پہلے گرم کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے پھر اس کے بعد سے ڈھککن ہٹا کے جتنے بھی لٹی ہماری بنی ہوئی ہے وہ ساری اس میں ہم اچھے سے مینج کر کے ڈال دیں گے سارا رکھنے کے بعد سے ہم ڈھککن لگا دیں گے تندور کا پھر تھوڑے دیر بعد سے اٹھا کے یہ دیکھیں گے اس کا فلیم آپ میڈیم کر دیں گے اس کا بہت ہائی ف پہ ہی آرام سے اس کو چھوڑ دیں گے آپ 20 سے 25 منٹ تک ہونے کے لئے پھر سے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے جب یہ تھوڑا سب پک جائے گا تو اس کو ساری کو پلٹ دی جیگا پھر ایسی کر کے ہم ڈھککن واپس لگا کے رکھ دیں گے ہم چوکھا بنائیں گے تو میں نے یہاں پہ جو بینگن اور ٹاماتر کو سیکھ کے رکھا تھا بھون کے رکھا تھا اس کو اچھے سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد سے میں نے یہاں پہ سات آٹھ بوائلڈ آلو لیایا ہے آپ کو جتنا آلو لینا ہے آپ لے سکتے ہیں آلو کو بھی ہم اچھے سے یہاں پہ میش کر لیں گے ایک دم باری کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا چوکا دردرہ رہتا ہے اب اس میں ہم چھوٹی پیاز جو ہوتی ہے چھوٹی والی اس میں سے ایک پیاز ڈال دیں گے کٹ کے اور لہسن مرچ کا ایک چمچ وہ ڈال دیں گے لہسن مرچے کا کٹا ہوا اب نمک سوادہ نسار آپ ڈال دیں گے اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ ساتھی میں ڈال دیا ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈالنے سے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے یہ ایک ڈیڑ چمچ سرسو کا تیل ڈال دیں گے اور اچار بھرا ہوا مرچے کا اچار ڈال گے پھر اس کو اچھے سے ملا دیں گے پھر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کو سرسو کا تیل تھوڑا سا کم لگے تو آپ اس میں اور سرسو کا تیل ملا سکتے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے آپ کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں لٹی یہاں پہ ہمارا ہو جکا ہے یہ تھوڑا براؤن ہمارا لٹی اور چھوکھا دیار ہیں کھائیے اور ہمیں بتائیے گا ضرور کی آپ کو یہ کیسا لگا لٹی کو تھوڑا سا فوڑ کے اس میں گھی ڈال دیں گے آپ تو یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یا فیر آپ کوکر میں گھی گھ opened گгорن کر لٹی کو دال پھر کھاتے کرBS یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے آپ کھائیے گا ضرور اور باتائیے گا مجھے کیسا لگاuur آپ کو یہ کیسا لگا پر anal이�! م deal uses Pstکراب Ni بلکل مد بھولیے گا لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو اور اگر آپ کو کوئی اور رسی پی چاہیے تو آپ پلیز ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا ہم وہ بھی ٹرائے کریں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا میں بول رہی ہوں آپ کو بہت ہی یہ پسند آئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ہمارے چینل کو